پپیتے کے فل کے بارے میں تو آپ سب ہی جانتے ہیں یہ ایک کیسا فل ہوتا ہے جو آپ کو ہر موسم میں آسانی سے مل جاتا ہے پپیتے کا سیون کرنے سے آپ کو کئی طرح کی شریرک فائدے پر آپ تو ہوتی ہیں پپیتہ ہی نہیں بلکہ اس کے بیجو سے بھی شریرکوں بہت ہی فائدے ملتے ہیں اکثر دیکھا جائے تو لوگ پپیتہ تو کھا لیتے ہیں مگر اس کے بیجو کو فیک دیتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ پپیتے کے بیجو کو پیس کر اس میں شہد ملا کر کھاتی ہیں تو یہ اوشادی کے روح میں کام کرتی ہے اس کا سیون کرنے سے پیٹ سے لے کر کئی دوسری بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے اور آپ کو فائدہ بنی چاہتا ہے تو ہی جانتے ہیں ان فائدوں کے بارے میں جو پپیتے کے بیج اور شہد کے مشر سے آپ کو ملتی ہیں دوستو پپیتے کے بیجوں کو پیس کر اس میں شہد ملا کر پیش تیار کر لیں جب آپ روجانہ صبح خالی پیٹ ایک چمچ اس مشرن کا سیون کرتے ہیں تو آپ کو بہت فائدہ ملتا ہے اس میں انٹی اکسیند موجود ہوتی ہیں جو پیٹ اور شہر کے دوسری ہنگوں میں موجود جہریلے پدارتوں کو باہر نکالتے ہیں اور آپ کا پیٹ ساف کرتے ہیں جن لوگوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں ان کی پاچن شکتی کمجور ہو جاتی ہے جس کے کارنوں نے پیٹ سے سمبندیت کئی بیماریوں سے گجرنا پڑتا ہے لیکن جب آپ پپیتے اور شہد کا مشرن بنا کر اس کا سیون کرتے ہیں تب آپ کے پیٹ کے کیڑوں کو مارنے مدد ملتی ہے اور اس میں آپ کی پاچن شکتی بھی مجبوط ہوتی ہے دوستو جب بھی موسم بدلتا ہے تو اکثر وائرل بخار ہو جاتا ہے اس مشرن کا نیوے توپ سے سیون کرنے سے ایمیونٹی بڑھتی ہے جو شریر کو انفیکشن اور وائرل بخار سے لڑنے مدد کرتی ہے اور ساتھ ہی آپ کی شریر کو انفیکشن اور وائرل بخار سے لڑنے مدد کرتی ہے اور اس سے بچاتی بھی ہے پروشوں میں شکرانوں کی کمیے کارنی وہ پتہ میں اسمارت ہوتی ہیں لیکن جب وہ پپیتے کے بیجوں کے اس مشرن کو نیویت سیون کرتے ہیں تو ان کی پریزنگ شمتہ بڑھ جاتی ہے پپیتے اور شہد کے مشرن میں پوٹیشم اور لیپیڈ ہوتی ہیں جو بوجن کو پچانے میں سہائک ہوتی ہیں جب وہ نیویت روب سے اس کا سیون کرتے ہیں تب آپ کی شریر کو بوجن کم ہونے لگتا ہے تو آپ کی وجن کم کرنے میں بھی سہائک ہے پپیتے کے بیج اور شہد کے مشرن میں پروٹین کی بھپور ماترہ موجود ہوتی ہے جو آپ کی ماس پیشوں کو مجبوط کرتی ہے جو لوگ جم جا کر مسلس بناتے ہیں انہیں پپیتے کے بیجوں کا سیون کرنا چاہیے اس سے انہیں بہت ہی فائدہ ملے گا جب وہ نیویت روب سے ایک چمچ مشرن اس کا لیتے ہیں تو ان کی باڈی کی شیپ ملتی ہے بیجوں کے اس مشرن میں گلوکو سینہ لیٹس ہوتے ہیں اس کا سیند کرنے سے شریک کوشکوں کو پوشن ملتا ہے تھکاوٹ ہونے پر اس مشرن کا سیند کرنے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھے شہد اور پپیتے کے بیج کے مشرن کے فائدہ امید ہے آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی تو اپنے دوستوں مطروں کے ساتھ اس کو شیئر جرور کیجئے تاکہ وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور ہمارے چل کو سبسکرائب کرنا مت پھولنا آگے بھی ہم آپ کے لئے ایسی سواستے وردک جانکاری لگر آتے رہیں گے تو جڑے رہیر میڈی اپ ڈیرز کے ساتھ نمشکار دھنیواد